جیسے لوگ اپنی سالگرہ پہ خوشی مناتے ہیں نا برڈے برڈے پہ تو خوشی منانے کا مطلب ہی نہیں بھئی تمہاری عمر کا ایک سال تو کم ہو گیا تو تم تو نقصان میں ہو جب برڈے آپ منا رہے ہیں سالگرہ منا رہے ہیں تو خوش ہونے کی کیا بات ہے آپ کی عمر کا تو ایک سال کم ہو گیا حق بات کی تعقید آپ اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں اپنے بچوں کو اپنے ملازموں کو اپنے ملنے والوں کو جتنا دین آپ کو آتا ہے بتاؤ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے خالی امام صاحب یا مولانا صاحب کی نہیں ہے ہر ایک کی ہے جتنا آپ کو آتا ہے آپ بتائیے آپ کوئی غلط کام دیکھتے ہیں اس سے روکی ہے لڑائی نہیں کرنی ہمدردی سے محب بس آپ کہیں دیکھ رہے ہیں کوئی جوا کھیرہ جا رہا ہے کہیں پر شراب پی رہے ہیں لوگ کہیں پر بیاس کا کاروبار کر رہے ہیں لوگ کہیں پر بولی والی لاتری کا کاروبار چلا رہے ہیں لوگ یا کہیں پر جو بزاروں میں کھیل ہوتے رہتے ہیں کہیں کرکٹ ہے کہیں کیرم بازی ہے کہیں پتنگ بازی ہے کہیں کبوتر بازی ہے کہیں شترنج بازی ہے کہیں کوئی اور سا کھیل ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نیک راستے پر لگائیں اور محلے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ محلے کے بچوں کو نیک راستے پر لگائیں اگر لگائیں گے سب آپ خود ہی برے ہیں انسان ہے نا آج ہے کل نہیں ہے لیکن اگر کسی باپ نے اپنے بچوں کو نیک راستے پر لگا دیا تو قبر میں وہ چین کی نیند سوئے گا چین سے رہے گا کیونکہ جس اولاد کو اس نے نیک بنا دیا وہ اولاد خود بخود نماز پڑھے گی قرآن شریف پڑھے گی صدقہ خیرات کرے گی اپنے باپ کے لئے ماں کے لئے کچھ بخشے گی پڑھ کر بخشے گی غریبوں کو سمجھے گی باپ اگر اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو صدار دے کئی دفعہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو نہیں صدارتے اپنے محلے والوں کو نہیں صدارتے محلے میں جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے کیا ہوگا اس کا اس کا ثواب خامخاں ہم کو بھی ملے گا ہم نے کچھ کیا نہیں ہم بیٹھ کے کھیلے نہیں ہم نے کھلایا نہیں ہم نے کھیلنے کو کہا نہیں لیکن ہم اس محلے میں رہتے ہیں جہاں پر یہ ہو رہا ہے اور ہم منع نہیں کر رہے اس کی صدا ملے گی کہ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ ایک دوسرے کو حق کی تاقید کرو اگر پھر بھی نہ مانے کوئی بات نہیں پھر اللہ جانے وہ جانے حتی الامکان کوشش جیسے برف پگلتی رہتی ہے اس طرح پر یہ زندگی گھلتی رہتی ہے زندگی ختم ہو رہی ہے ایک ایک منٹ گھٹ رہا ہے جیسے لوگ اپنی سالگیرہ پہ خوشی مناتے ہیں برڈے برڈے پہ تو خوشی منانے کا مطلب ہی نہیں بھئی تمہاری عمر کا ایک سال تو کم ہو گیا تو تم تو نقصان میں ہو جب برڈے آپ منا رہے ہیں سالگیرہ منا رہے ہیں تو خوش ہونے کی کیا بات ہے آپ کی عمر کا تو ایک سال کم ہو گیا اب خوشی منانے کی کیا بات ہے تو کئی رکتا نہیں ہم نے دیکھا اس عمر میں ہم نے دیکھا علاقے کے اندر کچھ لوگ تھے توتی بولتی تھی کوئی ان کے آگے نہیں بول سکتا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ جھگے ہوئے چلنا ہے لکڑی ہاتھ میں ہے پھر کیا ہوا ہاتھ دس سال پہلے تو یہ ویسے تھے اور اب یہ کیسے ہو گئے دیکھا ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا دنیا دیکھ لیتا ہے اللہ دکھا دیتا ہے تکبر، گھمن، غرور یا کسی بھی چیز پر اترانا ہمارے پار لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں دعا کے لیے آتے ہیں ایسی ایسی بیماریاں ایسے ایسے پریشان لوگ میں آپ کو بتا نہیں سکتا جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے نا ویسی ویسی نئی نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور لاکھوں روپے کا علاج ہے تو جب تک ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں گے گڑ گڑاتے رہیں گے توبہ کرتے رہیں گے استغفار کرتے رہیں گے تو برا وقت اللہ تعالی اپنے حکم سے ٹال دے گا دعا قبول ہو جاتی ہے نا دعا قبول ہونے سے آپ کی عمر بھی بڑھ سکتی ہے دعا قبول ہونے سے آپ کی بیماری بھی ختم ہو سکتی ہے دعا قبول ہونے سے آنے والی بلا بھی ٹل سکتی ہے